36 گڑھ کی رات جدھانی رائیپور سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے بارہ دنوں سے پردیش میں چل رہی کرمچاری ادھکاریوں کے ہرطال ختم ہو گئی ہے اس میں قریب چار لکھ کرمچاری اور کئی سنگٹن شامل تھے اس پہلے گروبار کو اس ہرطال میں شامل تمام سنگٹنوں کے پردیدکاریوں نے بیٹھک لی اس میں ہرطال ختم کرنے پر سہمتی نہیں بن پائی تھی لیکن شکروبار کوئی کور کمیٹی کی بیٹھک کے بعد ہرطال ختم کرنے کی گھوشنا کر دی گئی اس معاملے پر منتری رویندو چوپے نے بھی بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ برطمان میں کرمچاریوں کو 28% مہنگائی بھتہ مل رہا ہے اسے 34% کی جانے کی مانگ تھی جو کی 6% تک کا ہوا تھا اسے دینے کی بات تائے ہو گئی ہے مہیں اس کو لے کر لائکپور سنباداتا چترپٹی لے کرمچاری ادھکاری فیڈریشن کے ادھکش کمل برما سے بات چیت کی فیڈریشن کے ادھکش آدھانے کمل جی کے آگرہ پر آدھانے مکہ سچیو جی کے ادھکستہ میں بھی بیٹھک ہوئی ہے اور لگبھاک ادھکان سماغوں میں سامتی بنی ہوئی ہے اب آج چکی آندولان کا استھگن ہوا ہے تانے والے سمیمے کرمچاری ادھکاریوں کے ہیتوں میں جو بھی نرنے سرکار کی اور سے آوشک ہوگا ہم لوگ نرنے لیں گے ہجاروں کرمچاری ادھکاری اس دنیا سے جو سہید ہو گئے ان کے لئے ہم نے ماننی مکھ منتری جی سے کہا کہ آپ انکمپن اکتی کے لئے سیلنگ کو ہٹائیے انہوں نے اس کو مانوی درشتی کو نپناتے ہوئے جو پرتیبند جو لگا ہوا تھا دس پرتیشت کا جو سیلنگ تھا اسے بھی سماغت کیا اور آج ہمارے پردیش کے ہجاروں کرمچاری ادھکاری کے بچے تردیس رہنی پت پر ابھی انکمپن اکتی ان کو ملی ہم نے مکھ سچی کو ایک سجھاو دیا تھا پہلا کہ جو 6% مانگائی بھتتا جو جاری ہوا ہے اس کا جو ایریئرز ہے اس کو ہمارے جی پی اپ کھاتے میں ڈال دیا جائے اس کو سرکار نے مان لیا ہے دوسرا ہم چاہ رہا تھے کہ جو 6% مانگائی بھتتا ہے اس کو تتکال شکریت کیا جائے چونکہ رسی کے سرکار کی ٹھیک نہیں ہے ایسا سرکار کے جو ادھکاریوں کا کہنا ہے تو ہم نے نمیدن کیا تھا سرکار سے کہ اس کو دیوالی کے سمجھ دیا جائے اس کو بھی مان لیا ہے تیسرا جو ایچارے کا مدہ جو 2016 سے لمبی تھے اس کو ہم نے کہا سرکار سے کہ اس پر جو ہیں سرکار جو ہیں آگے کربھائی کریں اور ایک کمیٹی بنایا کمیٹی کے مادہم سے اس مدہ کو آگے لے جائے اور اس کا سمدھان کریں اسے بھی سرکار نے مان لیا ہے اس لئے آج ہم نے 36 کرمچاری اتکاری فیڈریسن کا جو 11 دن کا نشط کا لینہ اندولان اس کو استحقیت کرنے کا نیرنہ لیا ہے